اسلام علیکم دوستویں امران خان صاحب کے لیے اچھی خیصی مشکلات پیدا کر دی ہیں اور اس کے لیے انہوں نے جو دوست ہے ان کو بھی تھوڑا سا متحرک کر دیا ہے دائیں بھجوا دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کالے بکروں کی قربانی کے بعد اب انہوں نے آستانوں پر حاضری دینے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے اور اس سلسلے میں آج انہوں نے ایک آستانے پر ناصرہ وہاں پہ گئے اچانک بلکہ وہاں پر جا کر حاضری بیدی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امران خان صاحب کو اس بات کا شدت سے اندازہ ہے کہ اس وقت جو محول ان کے خلاف بن رہا ہے جو مقدمہ ان کے خلاف قائم کیا جا رہا ہے جو حقائق ان کے حوالے سے منظر عام پر آئے ہیں ان کو جھٹلانا اور ان کو عدالت میں غلط ثابت کرنا ان کے لیے جوے شیر لانے کے مترادف ہوگا ہے ایک ایسا عمل ہوگا جو بظاہر اس وقت تک ناممکن نظر آ رہا ہے اور اسی ناممکن کو ممکن بنانے کی تگو دو عمران خان صاحب کا اس وقت بنیادی حدف ہے وہ گزشتہ دو دن سے جب سے فالن فرنگ کیس کا فیصلہ سامنے آیا ہے نہ وہ آپ کو میڈیا پر نظر آئے نہ انہوں نے اس مرتبہ کو قوم سے خطاب کرنے کی کوشش کی نہ ہی انہوں نے من پسند لوگوں کو بلا کر کسی قسم کی گفتگو کی صرف فواد چودری صاحب ہیں جن کو اس آگ کے اندر انہوں نے جھوکا ہوئے کہ بھائی جا جا کے اس معاملے کو تو نہیں ڈیفینڈ کرنا ہے میں نے ابھی کچھ نہیں کرنا کیونکہ جب تک مجھے اس بات کے لیے گرین سیگنل نہیں ملے گا چاہے وہ کسی آستانے سے ملے چاہے کسی اور آستانے سے ملے انہوں نے کہا کہ اس وقت تک تو میں کسی بھی معاملے کے اندر ابھی دخل اندازی نہیں کروں گا تو اس صورتحال میں سوال ہے کہ عمران خان صاحب کو چونکہ اس بات کا علم بھی ہے کہ ان کے نزدیک گھیرہ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے اور اب اس گھیرہ تنگ ہونے کے بعد کیا ان کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش باقی ہے کہ وہ اپنے جو موقف انہوں نے لیا ہوا تھا طاقتور حلقوں کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اداروں کے حوالے سے یا موجودہ حکومت کے حوالے سے یا انتخابات کے حوالے سے اس پر یوٹرن لیں یا کوئی نئی لوجک اس کے لیے ڈیولپ کریں کیونکہ یہ بھی ایک بہت ب آج گئے وہاں پر محول بھی کچھ زیادہ عمران خان صاحب کے لیے فیزبل نہیں تھا اگرچہ یہ دورہ خفیہ رکھا گیا تھا اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی پیش بندی نہیں کی گئی تھی اعلان نہیں کیا گیا تھا لیکن وہ اچانک پہنچے اور وہاں پر جا کر انہوں نے حاضری دی لیکن اس موقع پر وہاں پر کچھ نارے بھی لگ گئے اور ان ناروں کی ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ وائرل ہیں عمران خان صاحب کے اس دورے اور ان کے جو غیبی مدد کے لیے جو سرگرمی ہے اس کے اوپر آپ کے ساتھ بات کروں گا لیکن اس سے پہلے جو پھوکے فائر یا جو گیدر بھبگیاں دی جا رہی ہیں اس کے اوپر بھی بات کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ الزامات نئے الزامات بھی سامنے آئے ہیں اور موجودہ حکومت کو ایک دھمکی بھی دی گئی ہے اور اس دھمکی کے پیچھے جو کہانی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ذرا تفصی کے ساتھ رکھتا ہوں فواج عدی صاحب جس طرح میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ وہ اس وقت عمران خان صاحب کی ٹیم کے سینٹر فارورڈ ہیں بیانیاں بنانا پروپوگینڈا کرنا جھوٹ پھیلانا یہ ان تمام لوگوں میں سے ایک ہیں جن کی یہ اس وقت ذمہ داری ہے اتنا پوپلا سا مو بنا کے انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے نہیں چھوڑیں اس بات کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ کیا بات ہوئی پچپن سیٹیں کہاں پر ایک سو پچی سیٹیں کہاں پر حقائق بالکل ایسے مسک کر دیتے ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں ابھی انہوں نے تازہ ترین الزام لگایا ہے الیکشن کمیشن پر اور یہ بڑا سنگین الزام ہے ویسے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو تحریری فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کیا تھا سماعت کے بعد وہ فیصلہ اس فیصلے سے مختلف ہے جو ای سی پی نے اپنی ویب سائٹ پر جاری کیا اور اس کے اندر ڈیر ستر کا اضافہ کر دیا گیا اور اس کے اندر اس بات کا ذکر کر دیا گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ریف ریفرنس بھیجوا رہا ہے موجودہ حکومت کو تاکہ وہ ریفرنس بھیجوایا جا سکے سپریم کورٹ آف پاکستان تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو بطور جماعت تحلیل کر آیا جا سکے اب ان کا یہ الزام کی انہوں نے جو نلیے کچھ لوجکس ہیں وہ ڈیولپ کی ہیں اور اس لوجک کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سارے فیصلے کی جو بنیاد بنی ہے وہ حکومتی جو وفت ہے اس کی ملاقات بنی ہے سکندر سلطان راجہ صاحب کے ساتھ جو اس فیصلے کے دو دن پہلے ہوئی ت اور اسی ملاقات کے اندر چیمبر کے اندر یہ ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے اندر یہ جو فیصلہ ہے اور اس کے نقاط کے بارے میں سکندر سلطان راجہ صاحب کو بریف کیا گیا اور پھر سکندر سلطان راجہ صاحب نے منوان ویسا ہی ایک فیصلہ جاری کر دیا اور اس کے بعد جب حکومت کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ جناب ان کے مطلب کی ڈیر سطر اس کے اندر شامل نہیں ہے تو پھر وہ سطر کو اس کے اندر شامل کروا کر فیصلہ اپلوڈ کر دیا گیا کیا الزام ہے سنگین الزام ہے اب اس میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اس کا تو یقینی طور پر تائین الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی کر سکتے ہیں کیونکہ جو فیصلہ اس وقت میں نے ڈاؤنلوڈ کیا تھا اس میں تو یہ والی بات اسی طریقے سے موجود ہے کہ جناب ریفرنس بجوائے جائے گا اور کل کی جو تمام ویڈیوز تھی اس کے اندر بھی اسی بات کا ذکر کیا گیا کہ جناب کیونکہ آرٹیکل سیونٹین کے تحت کاروائی کا ذکر کیا گیا ہے لہٰذا آرٹیکل سیونٹین کو تحت کاروائی کے لیے ریفرنس بجوانا ضروری ہے کیونکہ یہ وائلیشن کی گئی ہے آرٹیکل سیونٹین کی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے موجودہ حکومت کو دباؤ میں لانے کی ایک اور کوشش کی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بہت جلد حکومت کے پیروں کے نیچے زمین گرم کر دیں گے بہت جلد یہ حکومت آپ کو گھٹنوں کے بل جھکتی ہوئی نظر آئے گی کیونکہ ہم بہت جلد موجودہ حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد لے کی آئیں گے یا صدر مملکت عارف علوی صاحب شہواز شریف صاحب سے اس بات کا اس بات کے لیے ان کو ایڈوائس کریں گے کہ وہ موجودہ اسمبلی سے اپنے لیے اعتماد کا ووٹ لیں اور اس کے لیے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو نمبرز ہیں وہ پورے کر لیے گئے ہیں اور جلد حکومت کو سرپرائس ملے گا اب موجودہ حالات کے اندر اگر رجیم اس طریقے سے چینج کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو پھر اس کا تو سیدھا سیدھا مطلب یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ جو معاملہ چل رہا ہے فورن فرنڈنگ کیس کے فیصلے کے حوالے سے اس فیصلے کو کارپٹ کے نیچے دبانا جاتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ جلدی جلدی شواز شیر صاحب کی حکومت گھر جائے تاکہ وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں اور اقتدار میں آ کر یہ فورن فرنڈنگ کیس کے فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کرنے کی تمام تر ایکٹیوٹی کو روکا جا سکے اور اگر واقعتاً پاکستان طریقہ انصاف کے پاس اس وقت یہ صورتحال موجود ہے کچھ حکومتی تحادی اگر ان کے ساتھ رابطے میں ہیں یا مسلم لیگ نون کے کچھ عراقین جن کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے اس بات کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ گیارہ کے قریب عراقین اسمبلی ایسے ہیں جو مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر پاکستان طریقہ انصاف کی ٹکٹ پر اگلا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ موجودہ حکومت کے لیے گئے مشکل ہو جائے گی اور پھر وہی الزام لگے گا جس طریقے سے جب یہ موجودہ حکومت برسے اقتدار آئی تھی تو فواہ چ اقتدار میں آنے کا مقصد اپنے خلاف مقدمات جو اس وقت فائنل سٹیجز پر پہنچ چکے ہیں ان مقدمات کو ختم کرنا ہے تاکہ یہ جو پاکستان کا نظام انصاف ہے اس کے ساتھ کھلوار کر سکیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے بھی اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا تھا اور پھر افسران کے کچھ تبادلے ہوئے تھے جس پر عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس ساری صورتحال کا نوٹس لیں کیونکہ یہ ہائی پروفائل مقدمات ہیں اور اگر ہائی پروفائل مقدمات میں انویسٹیگیٹرز کو چینج کر دیا گیا تو پھر یہ جو ساری منت ہے وہ ضائع ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ناصر سوہ موٹس لیا بلکہ حکومت کو تمام تر تبادلے اور ہائی پروفائل مقدمات کے اندر جو پروسیکیوٹرز تھے یا جو انویسٹیگیٹرز تھے ان کے تبادلوں سے روک دیا گیا اب سیم پیٹرن اگر پی ٹی آئی کا وہ موقع درست تھا تو اس کا م معاملے پر وہ شباز شریف صاحب یا موجودہ حکومت پر تنقید کرتی تھی کہ وہ اقتدار میں آئے ہیں صرف اور صرف اپنے مقدمات کے خاتمے کے لیے تو پھر موجودہ حکومت کو اس وقت تبدیل کرنے کا یا اس حکومت کی تبدیلی کی کوشش کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اپنے خلاف مقدمات کو اس وقت ختم کرانے کے لیے اقتدار میں آنا چاہتی ہے کیونکہ یہ جو ایک ہائی پروفائل مقدمہ اس وقت سامنے آ چکا ہے جہاں پر ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ پاکستان سے باہر اداروں سے تین سو اکتالس کمپنیز سے پیسے وصول کیے گئے اور ابھی اس بات کی تحقیقات ہونا باقی ہیں کہ یہ پیسے کہاں پر خرچ کیے گئے میں پیسے آنے کا تو ریکارڈ موجود ہے بارہ سو کروڑ روپیا آیا وہ پیسے آگے خرچ کہاں پر ہوئے اس بات کا کسی کا پاس کوئی نہ ثبوت ہے نہ ہی اس بات کا کوئی ریکارڈ ہے لہٰذا یہ جو گیم ہے اس وقت وہ آن ہو چکی ہے اور فواد چودری صاحب کی طرف سے اگر یہ بات کہی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر اپنے کہے سے واپس پلٹنے کے لیے تیار ہے کیونکہ انہیں اس بات کا اب یقین ہے کہ اس مرتبہ سیریس اٹیمپٹ ہے یہ نہ صرف سیریس ہے بلکہ اس سارے معاملے کو ان کو سیریسلی ٹیک اپ کرنا ہے ان کو سیریسلی ان تمام الیگیشنز کا جواب دینا ہے اور اس کے بعد انہیں کوٹ آف لاؤ میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا ہے اب موجودہ حالات کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشنز کیا بچے ان کے پاس دو آپشن بچے ہیں ایک اس معاملے کو طول دینے کی بھرپور طریقے سے کوشش کی جائے اس معاملے کو ڈریک کیا جائے اس معاملے کو الجائے جائے قانونی لڑائی کو اتنا پیچیدہ کر دیا جائے کہ وہ مزید سالوں سال یہ معاملہ چلے جس طریقے سے انہوں نے اندیا دیا ہے کہ وہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سٹے آرڈ چاہیں گے جس کے اندر وفاقی حکومت کو اور الیکشن کمیشن کو پبند کیا جائے گا کہ اس فیصلے کی اوپر جب تک اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی اب اگر یہ وہ کاروائی کرنے کا مطلق ان کو سٹے آرڈر مل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا کیونکہ پھر وہ اپنی مرضی کی ہاکی کھیلیں گے لیکن اگر اس سے پہلے جس لیکن سے آج شہباد شریف صاحب نے پھرتیاں دکھائی ہیں ایسی ہ پھرتیاں وہ دکھاتے رہتے ہیں اور اس پیٹیشن کے فائل ہونے سے پہلے ہی ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھیج دیتے ہیں تو پھر یہ والا جو فیصلہ ہے اس کو بشک ہائی کورٹ میں آپ چیلنج کر دیں لیکن وہ چونکہ پہلے بندہ عدالت میں چلا جائے گا اس کی جو سنوائی ہے وہ یقینی طور پر پہلے ہوگی دوسری جانب جو دوسرا آپشن ہے اس وقت جو پاکستان طریقہ انصاف ہے یا عمران خان ان کے پاس یہ ہے کہ وہ غیبی مدد کے حصول کے لیے کوشش کو تیز کر دیں وہ ہر وہ دروازہ کھٹ کھٹائیں جہاں سے ان کو اس بات کا امکان ہے کہ ان کو یہاں سے کچھ نہ کچھ فیض ملے گا یہاں سے ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا یا ریلیف ملے گا کوئی نہ کوئی آپشن ان کے پاس موجود ہوگا اس کے علاوہ تو اور کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کے لیے ان کے پاس جو آپشن ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ کچھ دوستوں کو کچھ کومن فرنڈز کو اس ساری صورتحال میں نہ صرف انوالف کریں بلکہ ان کو اس بات پر قائل کریں کہ وہ پاکستان طریق انصاف اور عمران خان صاحب کو بیل آؤٹ کرنے میں کچھ کردار ادا کرے اور اس کے لیے وہ متحرک ہو چکے ہیں اس وقت ٹیلی فون کھڑک رہے ہیں ادھر ادھر ٹلیاں بج رہی ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ تمام دوستوں کو دوبارہ عمران خان صاحب کی طرف متوجہ کیا جائے اور اس لیے جو عمران خان صاحب نہ میڈیا پر آ رہے ہیں نہ کوئی بات کر رہے ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ جو بیک چینل رابطوں کے ذریعے جو دروازے کھڑکیاں کھٹ کھٹا رہے ہیں وہ کو اس کے ذریعے کچھ ان کی بات چیت مکمل ہو جائے اس کے بعد وہ آ کے دوبارہ اپنا دشنام مہم کا دوبارہ آغاز کر سکتے ہیں اس سے پہلے نہیں اس کے ساتھ ساتھ میں نے کل بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ خبر دی تھی کہ بنی گالا کے اندر سرہ سیمگی پھیلی ہوئی ہے ہڑ بانگ مچا ہوا ہے وہاں پر جو کالے بکرے ہیں ان کو بنگوالیا گیا ہے ان کے صدقے دیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر یقینی طور پر کچھ اگلا مرحلہ بھی ہونا تھا اس اگلے مرح ہوا یہ کہ آج اچانک عمران خان صاحب بنی گالا سے نگلتے ہیں اور وہ پہنچ جاتے ہیں پاک پتن پاک پتن کی جب ان کی وہاں پر آمد کی تلاہ ملتی ہے تو کچھ ویڈیوز جو ان کا کونوائے جا رہا ہوتا ہے وہ ویڈیوز کالے شیشوں والی وائٹ کلر کی گاڑی کے اندر بیٹھ کے وہ جا رہے ہیں وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر آتی ہے وائرل ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی دو تین اور ویڈیوز آتی ہیں یہ تمام ویڈیوز جو ہیں وہ حضرت بابا فرید کے مزارگی ہیں جہاں پر عمران خان صاحب نے حاضری دی وہاں پر جو بھیشتی دروازہ تھا اس کے باہر بھی کھڑے ہو گئے اوپر اوپر دیکھ کے انہوں نے دواشوہ مانگی اور اس موقع پر جو وہاں کے گدی نشین تھے انہوں نے عمران خان صاحب کا استقبال کیا اس دوران عمران خان صاحب جب ظاہرین کے درمیان سے گزر رہے تھے تو وہاں پر خاصی دھکم پیل بھی ہوئی اور عمران خان صاحب کو مجبوراً اپنے سنگلاسز ا اتارنے پڑے اور کچھ ویڈیوز ایسی ہیں جہاں پر پس منظر میں چور چور کے نارے لگائے جا رہے تھے اور یہ وہ ایسا معاملہ ہے جس کی میں پہلے بھی کئی مرتبہ جو ہے وہ مضمت کر چکا ہوں کہ یہ جو مقامات ہیں اولیاء کرام کے مزار ہے مکہ ہے مدینہ ہے روزہ رسول ہے یہ وہ تمام چیزیں مسجد ہے یہ وہ تمام جگہیں ایسی ہیں جن کو سیاست سے پاک ہونا چاہیے وہاں پر اس قسم کے نارے نہیں لگنے چاہیے نارے لگانے کے لیے باقی سڑکیں ک کم ہیں باقی میدان کم ہیں جدر مرضی لگائیں نارے لیکن وہ تمام جگہ جہاں پر لوگوں کے اقائد جڑے ہوئے ہیں جہاں پر لوگوں کے جذبات جڑے ہوئے ہیں وہاں پر جا کر اس قسم کی نارے بازی سے گریز کیا جانا چاہیے اچھا اس واقعے کا ایک اور پس منظر بھی ہے امران خان صاحب اس سے پہلے آخری مرتبہ جو حضرت بابا فرید کے مزار پر اس وقت تشریف لائے تھے جب الیکشنز ہونے والے تھے اور الیکشنز سے پہلے وہ ویڈیوز بھی کچھ د دن پہلے سوشل میڈیا پر بہت وائرل تھی جب امران خان صاحب نے وہ شرک کے حوالے سے ایک تقریر کے اندر خطاب کرتے ہو وہ شرک کے حوالے سے بیان دیا تو پھر یہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر چلنا شروع ہو گئی جہاں پر امران خان صاحب اسی جگہ پر پاک پتن میں حضرت بابا فرید کے مزار کے اوپر نظر آئے جہاں پر وہ چوکھٹ کے اوپر کھڑے ہو کے سجدہ کر رہے ہیں پھر اپنی اہلیا مطرمہ جناب بشرب بی بی کہ ہمرا وہ مزار کے اندر جاتے ہیں جہاں پر انہوں نے وہاں پر ان کے لیے پھولوں سے فرش جو ہے وہ ڈھکا ہوتا ہے پھولوں کی پتیاں ہی پتیاں ہوتی ہیں پھر وہ امران خان صاحب اور ان کی اہلیا ایک کنے میں بیٹھ کے یوں سر سے سر جوڑ کے پتہ نہیں وہ کیا وظائف وہاں پر کر رہے تھے وہ ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی یعنی امران خان صاحب اس وقت گئے تھے وہاں پر جب ان کے لیے اقتدار کا راستہ ہموار ہونا شروع ہوا تھا اور اب ان کا وہاں پر دوبارہ اس موقع پر جانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ واقعتاً صورتحال امران خان صاحب کی نظر میں سنگین ہو چکی ہے اور اس صورتحال کو آوائیڈ کرنے کے لیے اب ہر ایک دروازہ ہر ایک آستانہ وہاں پر جانا ان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہو گیا ہم مستقبل کے اندر دیکھیں گے کہ امران خان صاحب کس طریقے سے اور دروازوں پر دستک دیں گے کیونکہ یہ دستک دینا ہی ان کی بچاؤ کیا کوئی نہ کوئی راستہ کھول سکت ہے ادروائیس جو حالات چل رہے ہیں اس وقت جس طرح کیا ایبیڈنس سامنے آگیا ہے جس طرح سے حکومت متحرک ہوئی ہے جس طرح سے لیول پلینگ فیلڈ والے بھی متحرک ہوئے ہیں ان حالات کے اندر اس بات کا امکان بظاہر نظر نہیں آرہا کہ امران خان صاحب کے لیے کوئی ونڈو اف اپرچنٹی کھلے گی پھر اگر اس بات کی دھمکیاں اس طرح سے دے دی جائیں گے جناب پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ بینک رکھنے والا پاکستان میں سب سے زیادہ عوامی مقبولیت رکھنے والے کو کسی بھی فیصلے کے ذریعے عوام سے دور نہیں کیا جا سکتا سیاست کے فیصلے سیاست میں ہوتے ہیں تو پھر یہ جناب وہ ساری صورتحال ہے جو پنامہ کے وقت بھی تھی اس وقت بھی یہی لوجکس پروائیڈ کی جاتی تھی کہ جناب یہ سیاست کے فیصلے ہیں ان کو سیاست میں کرنے دیں جب ہم سیاست کے میدان سے باہر نکل کر عدالتوں کے گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر فیصلے کریں گے تو پھر اس کے بعد نتائج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوں کیونکہ کل اگر نواز شریف کٹیرے میں کھڑا تھا کل اگر جہاں گیر تین کٹیرے میں کھڑا تھا تو آج عمران خان کو بھی کٹیرے میں کھڑا ہونا پڑے گا عمران خان صاحب آسمان سے اترے ہوئے نہیں ہیں کہ ان کے لیے کٹیرہ کو دوسرا بن جائے گا کٹیرہ بھی وہی ہوگا عدالت بھی وہی ہوگی عمارت بھی وہی ہوگی قانون بھی وہی ہوگا صرف اور صرف وہاں اس کٹیرے میں کھڑے ہونے والی شخصیت بدلے گی لیکن پچھلی دفعہ کہا تھ رسیدہ کر دو اس مرتبہ آگئی ہیں رسیدیں اور اب عمران خان صاحب کے لیے صرف ایک آپشن باقی بچا ہے کہ جناب اس بات کو تسلیم کریں کہ اب حالات ان کے قابو میں نہیں ہیں اور جو حقائق ہیں حقیقی معنی میں جو حقائق ہیں یہ فنڈنگ کے حوالے سے وہ قوم کے سامنے رکھیں یہی ان کی بقا کا آخری راستہ ہے اپنی رائے کا ضرور ظاہر کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ